سور اپاسنا کے مہا پر چھٹ پر شکروار کو ورتی مہلاو نے دوپتے سورج کو ارگ دے کر اپنے پدر کی لمبی عمر کی کامنا کی تتھا پریوار کی سکھ سمردھی کے لیے چھٹی ماتا سے آشرواز مانگا آپ کو بتانے کی دو پہر بات سے ورتی مہلاو نے ندی کے تر پر پوجہ کا دورہ اور پوجہ میں استعمال ہونے والے سامگری کو لے کر گھاٹ پر پہنچی جہاں پر مہلاو نے ندی کے پانے میں کھڑے ہو کر کے بھگوان سور کی اپاسنا کی اور ان کو ارگ دیا اس دوران گھاٹ پر سورچہ کے پختہ انتظام کی گئے تھے تتھا کوویٹ کو دیکھتے ہوئے جو لوگ ماس لگا کر نہیں آ رہے تھے ان لوگوں کو ماس وزرد کیا گیا اس سمند میں گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے رابطی تڑکے گھاٹوں پر پہنچے شرط دھالوں نے کہا مجھے کے پاس 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 موسیقی 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 تو میرا اتنا طبیعت خراب تھا کہ رات سے ہم پرسان تھے لیکن تب ہی آئے ہیں سوچے گھر کریں لیکن آگئے ہیں آپ پر چھٹ کمار چھٹ کمار چھٹ کبرت ہے یہاں چھٹ کبرت ہے اس کی مانتا بہت اچھی ہے کیونکہ اس سے جو بھی مانتا رہتی ہے پوری ہوتی ہے خسالی آتی ہے ٹھیک ہے بچوں کی منت ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ تو خیر میں ابھی تیرا سال ہو گیا ہم کو کرتے ہوئے اس سے پہلے لگ بھگ تیس پہتیس سالوں سے چالیس سالوں سے ہمارے گھر میں ہوتا ہے